السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ کیا میں آپ سے ایک اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر معلوم اگر رہا جواب تو میں انشاءاللہ آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ موانا سے پوچھئے جو پوچھنا ہے ہم لوگوں سے اسلامی سوال جاب کرتے ہیں خاص طور سے نوجانوں سے کیونکہ ان لوگوں میں اسلامی اویرنس کو اجاگر کرنے کے لئے تو آج کا حملہ سوال ہے المال مال جو ہے نا مال کو جمع کرنا مال کی محبت کرنے کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بتا سکتے ہیں شیخ پوچھا دیکھئے مال کو جمع کرنا یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کو برا کہا جائے بلکہ اگر مال کو جمع کیا جا رہا ہے خود اپنی ضروریات پر خرج کرنے کے لئے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے لئے مدارس مساجد اور دینی مراکس پر خرج کرنے کے لئے یہ بہت اچھی بات ہے یتیموں غریبوں فقراء ضرورت مندوں کہ اگر مدد کرنے کے لئے اگر کوئی آدمی مال جمع کر رہا ہے اور اس کے پاس مال ہے یہ بہت اچھی بات ہے البتہ یہ ہے کہ مال کی محبت کے اندر آدمی اتنا مستغرق ہو جائے غرق ہو جائے کہ صبح سے لے کر کے شام تک صرف مال ہی کے بارے میں سوچے مال ہی کو جمع کرنے کی فکر میں رہے اس کے صحیح جگہ پر خرج کرنے کے بارے میں نہ سوچے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے مال انسان کے اطراف میں رہنا چاہیے ضرورت کے حد تک رہنا چاہیے مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے اب مال کے تعلق سے ایک مثال مولانا روم رحمت اللہ علیہ دیا کرتے تھے ان کی کتاب میں مصربی میں ہیں کہ مال کی مثال پانی کی طرح ہے اور انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے اگر پانی کشتی کے اندر اگر آ جائے تو کشتی غرق ہو جائے گا اسی طریقے سے مال ہے تو مال جب تک انسان کی اطراف میں ہے اس کی ضروریات کے حد تک ہے تو تب تک تو ٹھیک ہے لیکن جب مال کی محبت دل میں آ جائے اور انسان مال ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ساری محنتوں کا نتیجہ صرف مال ہی کو سمجھنے لگے محنت کرے ہو تو پھر یہ چیز اس کے لئے بہت سمجھئے کہ اس کے لئے قاتل ہے اس لئے حدیث شریف میں کہا گیا حب الدنیا رأسو کل خطیعتین دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑھ ہے لیکن محبت میں مبتلا نہیں ہے وہ ضروریات کے لئے وہ مال جمع کر رہا ہے مال کھٹا کر رہا ہے مال کما رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے مال ہی کی وجہ سے حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالی غزوے تبوک کے موقع پہ اور بھی دوسرے غزوات کے موقع پر اللہ کی راہ میں خوب خرج کیے تھے حضرت عبد الرحمان بن عوف بھی بہت بڑے مالدار صاحبی تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرج کیے تھے تو مال کو متلقا جمع کرنا مضموم نہیں ہے ہاں مال ہی کو سب چیز سمجھ لینا کہ بھئی مال ہے تو ہی ہے تو یہ چیز اچھی نہیں